میرے تمام عزیزوں بہنوں اور بھائیوں اور بیٹوں اور بیٹیوں اور بزرگوں اور بچوں اور تمام سننے والوں کو ایک بار پھر یسو مسیح کے نام میں سلام کہتا ہوں اور اس سے پہلے کہ میں خدا کا کلام پیش کروں دل سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج کی صبح جو یہ پیغام سنے خدا ان پر اپنے آسمان کی تمام تر برکتیں اور زمین کی برکتیں اور سمندر کی برکتیں اور چھاتیوں اور رحموں کی برکتیں سب کو عطا کرے یسو مسیح کے قادر اور دلالی نام میں آمین سمم امین میرے پیارے بھائیوں بہنوں بیٹوں اور بیٹیوں آج کا جو کلام ہے جو کچھ اس طرح ہے کہ آج لوگوں کی سمجھ اور بوجھ کچھ عجیب طور کی ہے اور لوگ اس پر پشمان ہیں اور حیرانگی کے اظہار کرتے اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو ہم کہاں جائیں کدھر جائیں کل ایک سوال کسی نے رکھا ہوا تھا کہ جی خدا کو کہاں تلاش کریں واہ حیران کن بات ہے کہ اس دور میں اتنی روشنی کے دور میں بھی کسی کو یہ پتا نہیں کہ خدا کو کہاں تلاش کریں تو یہ حیران کن باتیں ہیں جو اس زمانہ میں ہو رہی ہیں جو اس سے پہلے آج تک کبھی نہیں ہوئی آج تک لوگوں نے جو کچھ سنا ایک دور تھا جب اس مشرق کے خطہ میں بھر ایسیا میں مشنری لوگ آئے اور انہوں نے خدا کے کلام کا پرچار کیا اور ان سے بھی پہلے ایک بہت بڑا مشنری یہاں پر آیا لوگوں نے اس سے بھی خدا کے کلام کو سیکھا اور اس مشنری کا نام جو ہے وہ ہے مقدس تومہ جو کہ خدا مند یسو المسیح کا شگرت تھا اور خدا مند یسو المسیح نے اس کو ادھر پاک و ہند میں بھیجا اور وہ تیس روپے میں بک کر یہاں پر آیا تو اس نے مسیح کا پرچار یہاں کیا اور جتنے لوگوں نے اس سے سیکھا جو کچھ اس نے سکھایا انہوں نے من و ان اسی طرح اس کو قبول کیا اور وہ یسو مسیح پر ایمان لائے اور وہ ایمان کی زندگی بسر کر کے اس جہان فانی سے رہلت کر گئے آج ہم انہی لوگوں کی اولاد ہیں اس خطے کے انہی لوگوں کی اولاد ہیں اور پھر اس کے بعد بہت عرصہ کے بعد پھر بڑے بڑے مشنری آئے جو کہ روم سے آئے بریٹس سے آئے امریکہ سے آئے بڑے بڑے دور کے ملکوں سے آئے اور انہوں نے اس خطے میں خدا کے کلام کو لوگوں تک پنچایا اور لوگوں نے ان کے موزے کلام خدا سنا اور اس کو منون قبول کیا اور اسی پر وہ چلتے رہے اور ہمیشہ خدا کے خوف میں انہوں نے زندگی گزاری اور وہ گزار کے تو اس جہان فانی سے کوچھ کر گئے اور آج ہم انہی کی اولادوں میں سے ہیں لیکن یہ جو اکیسویں صدی کا دور ہے اس میں ایسے ایسے عالم ایسے ایسے فاضل ایسے ایسے سکولر پیدا ہو گئے ہیں جو کہ سب کو حیران کیے ہوئے ہیں لیکن لوگ پریشان ہیں پر اس پریشانی کے عالم میں میں ایک بات کہوں گا کہ ایک محکولہ کسی نے لکھا اس نے یہ لکھا کہ جتنی کسی کی بدھ ہے اتنی دے وہ سنا اس کا برا نہ مانیے وہ بھلی کہاں سے لا اس کے میننگز ہیں جو وہ یہ ہیں کہ جو جتنی اکل سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ اتنی ہی بات کرتا ہے تو میرے عزیزو جب جتنی وہ اکل سمجھ بوجھ رکھتا ہے اتنی ہی بات کرے گا اس سے زیادہ اس کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے لاکر پیش کرے گا یہ باتیں سوچنے والی ہیں اور میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان باتوں پر غور کریں اور ایک بات کسی اور انہیں بھی اس دنیا میں کہی کہ old is gold جو پرانا ہے وہی سونا ہے آپ لوگوں نے جو کچھ اباؤجداد سے سیکھا ہے اور جو آپ کے اباؤجداد نے اپنے خادموں سے سیکھا اور اپنے بچوں کو سکھایا ہے اور آج بھی جو لوگ خدا کے خادم سکھا رہے ہیں اسی پر آپ انحسار کریں اور اسی پر توقع کریں اور یہ نئے نئے جو فلاسفر ہیں سکولر ہیں عالم ہیں فاضل ہیں مبلغ ہیں مشایخ ہیں ان کی باتوں پر آپ لوگ گوھر نہ کریں یہ سب بے دینی کی تعلیم پھیلا رہے ہیں اور بے دینی اور گمراہی کی طرف ہی لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں اور بات کرو تو کہتے ہیں جی ہم نے ریسرچ کی ہے یہ خدا کو ریسرچ کرتے ہیں خدا کسی سے ریسرچ ہوتا ہے خدا کسی سے ریسرچ نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی خدا کو ریسرچ کر سکتا ہے جب تک کہ خدا اپنی ریسرچ خود کسی کو نہ دے تو یہ لوگ خدا سے تو مانگتے نہیں اور لوگوں سے مانگتے ہیں دنیا کے لوگوں سے دنیا کے لوگوں کو یہ استاد سمجھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہر روز سوال کرتے رہتے ہیں اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے اور اوپر سے پھر خدا کے کلام کو تھٹھوں میں بھی اڑاتے ہیں واہ لیکن کلام خدا کہتا ہے میرے عزیزو کہ خدا تھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا خدا تھٹھا کرنے والوں کو کبھی نہیں جانتا پہلا زبور ہی کوئی پڑھ لے تو سارا پتہ چل جاتا ہے سو میرے عزیزو ہم نے کافی باتیں کر لیں اب ہم کلام کی باتوں کی طرف آتے ہیں میرے عزیزو کلام خدا فرماتا ہے کہ کسی جگہ پر لکھا ہے کہ ایک شخص بادشاہی حاصل کرنے کے لیے دور کے ملک گیا اور اس نے جانے سے پہلے اپنے چند نوکروں کو بلائیا اور ان سے کہا کہ میں دور کے ملک بادشاہی حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو میں تم کو کچھ توڑے دیتا ہوں میرے آنے تک ان سے لیندین کرنا اور اس نے ایک نوکر کو بلائیا اور اس کو پانچ توڑے اس نے دیے تو اس نے پانچ توڑے لے لیے اور اس نے کہا کہ ان سے لیندین کرنا میرے آنے تک اور دوسرے کو بلائیا تو اس کو اس نے دو توڑے دیے تو کہا کہ میرے آنے تک اس سے لیندین کرنا اور ایک شخص کو اس نے ایک ہی توڑا عطا کیا اور اس نے کہا کہ تو اس کے ساتھ لیندین کرنا اس سے پہلے لکھا ہے کہ اس نے ان کی لیاقت کے مطابق ان کی لیاقت لیاقت کیا چیز ہے میرے عزیزو لیاقت ہے کہ سمجھ بوجھ اکل دانش اور طریقہ جتنا وہ جانتے تھے جتنا وہ کر سکتے تھے اس کے مطابق اس نے ان کو دیا جس کو پانچ توڑے دیے وہ جانتا تھا مالک کہ یہ پانچ توڑوں کے ساتھ کر لے گا اس میں اتنی جو ہے سمجھ بوجھ ہے کہ یہ پانچ توڑوں سے زیادہ اور بنا لے گا اسے پتا تھا وہ جانتا تھا اور دو توڑوں جس کو دیے اس کے لیے بھی جانتا تھا کسی کہے گا پھر چار کا بھی شرد ذکر ہو جائے تو وہ چار کے لیے بھی جانتا تھا لیکن جس کو اس نے ایک دیا اس کے لیے بھی جانتا تھا کہ یہ ایک ہی سے اگر ایک بنا لے گا تو بڑی اس کی بات ہے لیکن میرے عزیزو جو پانچ توڑے جس کو ملے تھے جب مالک آیا تو اس نے اس سے کہا پوچھا ہاں بھئی بٹا کیا کیا اس نے کہا جی آپ نے مجھے پانچ دیئے تھے میں نے پانچ اور پیدا کیے اس نے کہا شاباش میرے اچھے نوکر تو تھوڑے میں دیانتدار رہا میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناوں گا اب دوسرے سے اس نے پوچھا تو اس نے بھی اپنا پیس کیا اور کہا کہ مالک تو نے دو تھوڑے مجھے دیئے تھے میں نے اس کے ساتھ چار بنائے ہیں دو اور پیدا کیے ہیں اس نے اس سے بھی کہا کہ شاباش میرے اچھے نوکر تو تھوڑے میں دیانتدار رہا میں تجھے اور زیادہ کبھی مختار بناوں گا آؤ میری خوشی میں سامل ہو میرے جسن میں سامل ہو میرے ساتھ دعوت میں آؤ مگر جس کے پاس ایک تھا اس نے کیا کیا میرے زیزو اس نے وہ ایک اٹھایا اور اٹھا کر اس نے اس کو دے دیا اور ساتھ میں کہا کیا اس نے کہا کہ اے مالک میں جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے کٹھا کرتا ہے اور جہاں نہیں بوتا وہاں سے کٹھتا ہے اس لیے میں نے جو تُو نے دیا میں نے ویسے ہی اس کو رکھا ہے یہ لے اپنا واپس لے لے وہ شخص کیا تھا وہ قاہل تھا وہ سست آدمی تھا اس کی سمجھ بوجھ کام نہیں کر رہی تھی اور اس نے اس توڑے کو دل سے رسیب ہی نہیں کیا اگر دل سے وہ رسیب کرتا تو وہ اس سے کچھ کر لیتا وہ اور کچھ نہیں تو ایک سے وہ ڈیڑھ ہی کر لیتا دو نہ کرتا تو ڈیڑھ ہی کرتا کچھ نہ کچھ تو اضافہ کرتا کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکا کیونکہ وہ سست آدمی تھا کلامِ خدا سست آدمی کیلئے کیا کہتا ہے کلامِ خدا فرماتا ہے امثال کی کتاب میں سست آدمی تھالی میں ہاتھ ڈالتا ہے اور کچھ نہیں پاتا کیونکہ بس سست ہے پھر امثال ہی میں یہ لکھا ہے کہ سست گھٹنے خدا کو پسند نہیں ہے وہ آدمی سست تھا اور نہ اہل تھا اور وہ مالک کی کسی بات کو دل سے لیتا ہی نہیں تھا اب اس پر ایک بات اور میں کہوں گا کہ آپ یہودہ اسکر یوتی کو ہی دیکھ لیں مسیح یسو نے کس ساتھ مل کر اس نے ساڑھے تین سال سب کچھ سیکھا آخری فسا اس کے ساتھ بیٹھ کر کھائی تباک میں بھی ہاتھ اس کا سب سے آگے تھا اور جب خداون یسو مسیح نے پاؤں تھوئے سب کے تو پانی اس کے پاؤں پر بھی پڑا مگر کیا اس نے کسی بھی طرح سے اپنے استاد کی ہر خدمت کو دل سے لیا نہیں لیا جب سب کے پاؤں پر پانی پڑا تو اس کے بھی پاؤں پر پانی پڑا لیکن سب نے اس پانی کو سمجھا اور اس کی قدر کو جانا اور انہوں نے سیکھ لیا کہ جب ہمارے استاد نے ہمارے پاؤں تھوئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے لیکن اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا کیونکہ اس نے دل سے کسی بھی بات کو لیے ہی نہیں وہ جب سے خداون یسو مسیح کے ساتھ تھا وہ بس ہر دفت ہر وقت وہ بے ایمانی کے ہی معاملے میں اور سستی کے معاملے میں ہی لگا رہا اس میں سے بہت سی باتیں نکلتی ہیں بہت سے میننگ نکلتے ہیں ان باتوں سے تو آج آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ پھر جو آج ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں اور ترہ ترہ کی ریسرچ لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بین پانی کے بادل ہیں اور بین پیندے کے برتن ہیں یہ کسی ایک جگہ ٹکتے نہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ کلام خدا کو سمجھو کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس طرح کے ہیں ان باتوں کو خاص طور پر ان لوگوں کو سمجھنا پڑے گا جو خدا سے محبت رکھتے ہیں ان لوگوں کو ان باتوں کو میرے عزیزو سمجھنا پڑے گا یہ لوگ جو ہیں یہ سب لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں اور کلام خدا کہتا ہے کہ اگر متی چوبیس سباب پڑیں تو وہاں پر یہی بات فرمائی گئی ہے خدا ونیسو مصی نے اپنے زبانِ اقدس سے یہ فرمایا کہ ان لوگوں کے خمیر سے بچ کے رہنا کیونکہ یہ ایسے ایسے کام اور ایسی ایسے کلام کریں گے کہ ہو سکے تو بڑے بڑے برگزیدہ جو ہیں ان کو بھی یہ حلا کر رکھ دیں گے تو آج میرے عزیزو بڑے بڑے جو یہ کہہ رہے ہیں دعوے کر رہے ہیں ہم بڑے ایمان میں مضبوط ہیں ہمیں تو کوئی حلا نہیں سکتا اور انہی لوگوں میں سارا سارا دن وہ مو ماری کرتے رہتے اور بحث و تقرار کرتے رہتے ہیں وہ ایک دن انہی لوگوں کے رنگ میں ڈھل جائیں گے کیونکہ کلامِ خدا بتاتا ہے کہ بری صوبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں اب ایک اور بات سیکھتے ہیں اس کو بھی گوھر سے سنیں آپ لوگ اپنے میں سے سستی کو دور کریں اور اپنے خدا کے ساتھ ہر وقت جڑے رہیں کس طرح جڑے رہیں اپنی وہ اب دس کمواریوں کی مثال کو لے لیں ان میں سے جو پانچ تھیں وہ دل سے دولہ کی دیدار کیلئے اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے تھیں مگر پانچ جو تھیں وہ لا پرواہ تھیں ان کے دل میں تا دیکھا جائے گا جب دولہ آئے گا تو دیکھی جائے گی اب بھی کہاں آ رہا ہے لیکن جن کو اس کے دیدار کی ضرورت تھی انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی اور ایکسٹرا بھی تیل اپنی کوپیوں میں ساتھ جمع کیا ہوا تھا کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اگر دولہ آنے میں دیر ہو گئی تو ہماری کوپیوں میں سے تیل ختم ہو جائے گا اور اگر جب تیل ختم ہو رہا ہو گا تو اس وقت اگر دولہ آ جائے گا تو ہم کیسے اس کو دیکھ پائیں گی اور کیسے اس کا دیدار کا تیل جو ہے وہ آپ کی ایکسٹرا آرڈنری دعای یا زندگی ہے اس پر گوھر کریں کہ آپ کو اس کے دیدار کے لیے ایکسٹرا بھی جو ہے وہ دعا میں وقت دینا ہے جتنا دیتے ہو اتنا اور دینا ہے تو آپ دولہ کا دیدار کریں گی آپ اس کے سامنے بیٹھی ہوں گی آپ اس کو روب روب دیکھیں گے مقدس پالوس ارسول کہتا ہے کہ ابھی تو ہم کو آئینہ میں دھنڈلا سے دکھائی دیتا ہے نئے یرسلم میں آپ نے دولہ کا دیدار کرنا ہے وہ نئے یرسلم میں لے کر داخل ہو گا اپنی دولن کو اور جو سہیلیاں پورے طور پر تیاری سے ہوں گی وہ اس کی دولن کے ساتھ وہ اسی شادی حال میں نئے یرسلم میں وہ اندر داخل ہو جائیں گی اس کے بعد دروازہ بند ہو جائے گا اور جو دولن دیکھے گی روبرو تو وہ سہیلیاں بھی روبرو اس دولہ کو دیکھیں گی اس لیے اس ایکسٹر تیل کو اس طرح بھی سمجھ لیں کہ کلام خدا میں کسی جگہ پر لکھا ہے کہ ایسا لکھا ہے کہ جن کا تمہیں حکم ہوا تمیل کرش کو تو بھی کہو کہ نکم میں نوکر ہیں جن باتوں کا حکم کیا گیا ہے خدا نے اپنے کلام اقدس میں حکم کیا ہے کلام مقدس میں اس نے کہا ہے کہ یہ حکم آپ کو ماننے ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر ان کو پورے طور پر مان بھی لو تو بھی کہو کہ ہم نکم نوکر ہیں کیونکہ جتنا کہا گیا بڑی مشکل سے ہم اتنا ہی کر پائے ایکسٹرا کچھ نہیں کر پائے تو اب وہ جو کمواریاں ہیں سہیلیاں ہیں انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے ایکسٹرا اپنے پاس تیل جمع رکھا ہے تو ہم اگر اس کے حکموں کی تعمیل کر چکے ہیں تو پھر ہمیں ایکسٹرا تیل بھی ساتھ میں رکھنا ہے اگر ہم ایکسٹرا تیل نہیں رکھیں گے میرے عزیز میرے بھائیوں اور بینوں بیٹوں اور بیٹیوں اور بزرگوں اور تمام سننے والوں تو آپ ان لوگوں کے پیچھے گمراہی کی راہوں میں گھومتے رہیں تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے تو ان کو پیچھے چھوڑ کر آپ کو اس راہ پر چلنا ہے جو خدا آپ کو بتاتا ہے اور وہ راہ ہے کہ آپ اسی کے تابع رہیں اور دائیں یا بائیں نہ مڑے کلام خدا کہتا ہے کہ اگر تو میرے حکموں کو دل سے جانے اور ان سے دائیں یا بائیں نہ مڑے تو تو پھر میرا ہے تو میرا ہے مرام یسوس ہمسی کہتے ہیں کہ تو میرا شغیرد ہے خدا کہتا ہے کہ تو میرا ہے اس لئے دائیں یا بائیں نہیں مڑنا تو یہ دائیں بائیں کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے نہ دائیں دیکھنے نہ بائیں دیکھنے اپنے ٹارگٹ کیا رکھنا ہے جو مقدس پالوس ارسول عبرانیوں میں مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل سیکھو تکتے رہو بس اپنی نگاہ اسی پر رکھو اور اسی کی طرف دوڑو تاکہ انام جیتو اسی کی طرف دوڑو تاکہ انام جیتو تو میرے پیارے بھائیو بہنو عزیزو بیٹو بیٹیو اور بزرگو اور بچو اپنے آپ کو اس طرح کا بنائیں کہ اپنا ٹارگٹ خلاون یسو المسی کو رکھیں باقی جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں ان باتوں پر مت جائیں یہ سب تقراری ہیں اور یہ گلہری جیسی زندگی گزارتے ہیں جس کوئی ڈال پر اس کو کسی پر بھی ٹھکانا اس کا نہیں ہے وہ صبح سے لے کر شام تک اسی طرح بھاگتی رہتی کبھی کسی درخت پر کبھی کسی شاخ پر کبھی کسی پر کبھی کسی پر مگر اس کا کوئی ایک ٹھکانا نہیں ہے اس سے سو درجے بہتر پنچھی ہیں جو اپنے درختوں کی شاخ وں سے اڑتے اور سارا دن اپنا دانہ دن کا چنتے اور صبح اڑتے وقت بھی اپنے خالق خدا کو یاد کرتے ہیں اور پھر شام کو جب پیٹ بھر کر آتے ہیں تو انہی ڈالوں پر بیٹھ کر پھر وہ اس کی حمد اور سنا کرتے اور اس کی مہمہ کرتے اور اسی کے گیت گاتے ہیں آپ ان پرندوں کی ماند بنجے کہ ہر وقت آپ کے مو سے اس کی مہمہ نکلے اور اسی کی جہجے کار نکلے میں اس سے زیادہ اور کیا پیش کروں آخر میں میں یہ کہوں گا میرے عزیز بھائی اور بہنوں کہ کلام خدا جب کھلتا ہے تو کھلتا چلا جاتا ہے اتنا وسی ہے لیکن واحد خدا ایسا ہے جو کہ لا محدود ہے مگر وہ اس کے لا محدود ہونے کا مطلب وہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں با یک وقت وہ جو ہے دائرہ دنیا سے باہر بھی ہے اور وہ ایک دائرہ میں بھی اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے وہ لا محدود بھی ہے اور محدود بھی ہے لا محدود وہ اس طرح ہے کہ وہ آسمانوں کے آسمان میں بھی اور زمین کے زرے زرے اور زمین کی تہوں تک بھی وہ سمایا ہوا ہے پہاڑوں میں پتھروں میں اور مٹی کے زرے زرے میں پتی پتی میں ایک ایک پھول میں اور ایک ایک رینگ نے والے کیڑے مکوڑوں میں ہر زندگی میں وہ سمایا ہوا ہے مگر میرے عزیز محدود وہ اس طرح ہے کہ وہ آپ کے اندر یا آپ کی چھوٹی سی باڈی ہے جس نے اس باڈی کو اس کے سپرد کر دیا وہ اس باڈی میں بھی وہ بیٹھا ہے تو یہاں وہ محدود ہو کر بیٹھا ہے اور آپ کو اپریٹ کرتا ہے آپ اپنی بیٹھا